اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ خلق الانسان و علمہ البیان و شرفہو علی سائر الحیوان بن نت کے والبیان و کرمنا و فضلنا علی الامم السابقہ بالتسدی کے واللیمان و ہوا احسن الخالقین صلوات اصلاة و سلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابدہی الحشمی الحادی المہدی سید البحی و قوقع بطری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاو والعمر والرزا صاحب الوکار والسکینہ المدفون و بارز مدینہ حبیبِ الٰہِ العالمین و خاتمن نبیجین و سید المرسلین ابل کاسمِ محمد و على اہل بیتی طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین واللعنت اللہ علی عدائم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَئِ فَإِذَا جِعْنَ مِنْ كُلِّ اُمَّتِ مِنْ بِشَهِدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَا هَا أُولَائِ شَهِدًا سلام آمد سب سے پہلے تمام عاشقانِ رسول سنخانِ مصطفیٰ صداتِ اُزام تمام شریکِ جشن کو سرکارِ سادقین کی آمد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ملتمی سو پروردگارِ کائنات سے کہ ہمیں ایسے ہزارہ جشن منانے کی توفیق عطا فرما کریم اللہ بانیانِ جشن کے رزق جان مال عزت بخت میں مزید اضافہ فرما کریم اللہ چودری اصغر صاحب مولا جلد سے جلد نمازی ماتمی فرزند وارث عطا فرما بھائی علی اصغر میرا بھتیجہ میرا بھانجہ کریم اللہ اسے صحت کامل عطا فرما تمام حاضرین کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما دعاوں کی قبولیت کے لیے بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں اجازت ہے با شروع کی جائے کافی حباب تشریف فرما ہے سننے شیعہ حباب کیونکہ یہ صادقین کا جشن ہے اور جشن کا تعلق پہلا فکرہ اکاڑا کی سرزمین پہ افتخار حسینی پڑھنے لگا ہے عاشقانی رسول میں جشن کا تعلق پڑھنے اور سننے کے ساتھ نہیں بلکہ جشن کا تعلق منانے کے ساتھ ہے تھوڑا تھوڑا بیدار ہو جائیں گے تو پھر لطف آ جائے گا درود ہر بندہ پڑھتا ہے کوئی بندہ شیعہ ہے یا سننے وہ اپنے مذہب پہ قائم رہے میں درود کی فضیلت سے پہلے فکرے کا آغاز کرنے لگا وہ معصوم فرماتے ہیں توجہ رہے گی پھنڈا لوٹ کے بولے عزت علی کی قسم عزت مصطفیٰ کی قسم بھاجن پھر بھی حق ادا ہو نہیں سکتا معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ خدا سلوات یعنی درود کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اسی بدن سے ایک ایسی خشبو نکلتی ہے جو بدن سے ہوا میں ہوا سے فضا میں چہرے بھی پڑھ رہا ہوں فکرے بھی پڑھ رہا ہوں جو بندہ عاشق رسول سنچہ عاشق رسول ہے وہ بندہ سار اٹھائے جسم سے ہوا میں ہزا سے فضا میں فضا سے خلا میں خلا سے پہلے فلک پر پہلے فلک سے دوسرے فلک پر دوسرے فلک سے تیسرے فلک پر دوسرے فلک سے چوتھے فلک پر اور اسی طرح جب پورے عالم افلاق میں وہ خشبو سالوات پھیل جاتی ہے تو تسبیح و تقدیس میں مشہول ملائکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا جھو ملائکہ تسبیح چھوڑو سعیتے سمیٹھو رکوت تمام کرو چلو زمین پر عید ملاد و نبی کا جشن شروع ہو گیا اللہ اکبر اللہ ان ہاتھوں پر خیرات عدا فرمائے ہاتھ اچھے چاہو ملکہ ہی نری اللہ اکبر آپ سلامت رہیں مرحبا 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 ہے توجہ تھوڑا تھوڑا لفظوں کے جو خریدار ہیں یہ بزرگ میرے سامنے سے شریف فرما ہوں ان سے دعا لینے کی خاطر ایک ایک فکرے کی قیمت لوں گا میں لیکن توجہ رہے گی جو بندہ لفظ لفظ کا خریدار ہے اس کے لئے بات کہنے لگا ہوں بارہ ربیل اول ہو یا سترہ یہ ایک اختلاف بعد کی بات ہے لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں سلمان محمد ہی ہے ایمان کے کل ہیں دس درجے کتنے سارے بولے ایمان کے کل درجے ہیں دس دسویں درجے پہ فائز جناب سلمان محمدی صحابی رسول ہے جناب سلمان نبیوں کے سلطان کی باہرگاہ میں آئے آ کے ہاتھ جوڑ کے پوچھا یا رسول اللہ مولا آپ کب سے ہیں مولا آپ کب سے ہیں جو بندہ ملاد منانے کے لئے سے یہاں پہ آیا ہے وہ بندہ سار اٹھائے مولا آپ کب سے ہیں فرما ہے سلمان تو نے انصاف نہیں کیا مولا کیا ہوا فرما ہے سلمان کب کا لفظ بنا ہے دو حرفوں سے مل کے کاف اور بے حرف نہ تھے ہم تھے جاگنا جوالی والے ہو جب بندہ عاشق مصطفیٰ ہے وہ بندہ سار اٹھائے حرف نہ تھے ہم تھے سلمان نے اپنے سوالوں کو بدلا سوالوں کو بدل کے کہنے لگا مولا جب آپ آئے تب کیا تھا فرما ہے سلمان جب ہم آئے تب تب بھی نہیں تھا تب جب بھی نہیں تھا تب کب بھی نہیں تھا سلمان سوالوں کا بدل کے کہنے لگا مولا یہ آسمان کہا نہیں تھے یہ زمینے کہا نہیں تھی یہ آرش کہا نہیں تھا یہ فارس کہا نہیں تھا یہ لہو کہا نہیں تھے یہ کلم کہا نہیں تھے یہ دراغ کہا نہیں تھے یہ پتے کہا نہیں تھے یہ رشتے کہا نہیں تھے یہ فرشتے کہا نہیں تھے یہ دریہ کہا نہیں تھے یہ سمندر کہا نہیں تھے یہ سلسبیر کہا نہیں تھے تصمیت کرتے والے سلمان کرلنگ زارت ہو گیا مولاد جب کچھ نہیں تھا پھر رہتے کہاں پر تھے رہتے ہو کے چلے گئے ہو ہاتھ اچھے جاؤ بھائی ڈبلی ختم کرو اس کی یہ ناد خان کے لئے آپ نے کرنی ہے آپ جیئے ہیں یا علی مشکل گوشاہ ہے توجہ کے لئے مالک جب کچھ نہیں تھا اکاڑے والوں بندہ اگلے فکرے پہ میرے ساتھ وہی بولے گا جو میری طرف دیکھے گا سوال کریں بھائی کیوں کیونکہ اگلے فکرے کا تعلق بزرگو پڑھنے سننے کے ساتھ نہیں بلکہ دیکھنے کے ساتھ ہے مالک جب کچھ نہیں تھا پھر رہتے کہاں پر تھے فرمایے سلمان جہاں پہ وہ رہتا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے ان ہاتھوں کی ماں حسین کی آپ کو سلامت رکھے جہاں پہ وہ رہتا تھا جہاں پہ وہ رہتا تھا جہاں پہ وہ رہتا تھا اب سلمان نے اپنے سوالوں کو بدلا سوالوں کو بدل کے کہنے لگا مالک جب سب کچھ بن گیا یہ زمین بن گئی یہ آسمان بن گئے سیتارے بن گئے سیارے بن گئے لہو بن گیا کلم بن گیا درخت بن گئے ہیوانات بن گئے نباتات بن گئے یہ رشتے بن گئے یہ فرشتے بن گئے مالک جب سب کچھ بن گیا جب سب کچھ بن گیا میری طرف دیکھو گے تو آرش پیچھے نظر آئے گا میں وعدہ کرنے لگا ہوں مالک جب سب کچھ بن گیا اب وہ کہاں پہ رہتا ہے فرمایے سلمان پہلے وہ ہمارا مقاہ تھا ہم اس کے مقی تھے اب ہم اس کا مقاہ ہے وہ ہمارا مقی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ جیئے آپ جیئے سرکار یا علی مشکل کو شاہد وہ ہم میں رہتا ہے ہم اس میں رہتے ہیں اور درجائی کمال ہی تو یہی ہے کہ وہ ہم میں رہنے کے باوجود وہ وہ رہتا ہے ہم اس میں رہنے کے باوجود ہم ہم رہتے ہیں توجہ ہے کہ بارہ ربی الاول یا سترہ یہ بات کی بات ہے آؤ کہ جب رسول کی آمد ہوئی تو منظر کیا تھا جو ایک ایک لفظ کی قیمت آپ سے میں نے وصول کر لینی ہے جتنے بھی سچے عاشق مصطفیٰ اور مرتضی ہیں وہ بندے سار اٹھائیں یہ بزرگ مجھے ایسے دعات اور دعا دیتے رہیں گے لیکن آپ نے میرا ساتھ دینے کیونکہ میں نے آپ کے سہارے پر پڑھنا ہے بارہ ربی الاول سترہ ربی دونوں تاریخیں پڑھتا ہوں تاکہ کسی کی دل آذاری نہ ہو بارہ یا سترہ پھر کیا ہوا جناب عبداللہ کی حویلی جاگنا 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 خدا کے لیے جناب عبداللہ کی حویلی فرشتوں کی آمد رحمتوں کا نزول قرآن کی چھاؤں آیتوں کی آبشار لوہ محفوظ کا مقدر آدم کی صفوت نوہ کی نجات ابراہیم کی خلت موسیٰ کی حیبت یوسف کا جمال اسمائل کی اطاعت سلیمان کی سلطنت عبداللہ مطلب کی عرضو ابو طالب کے خون کی شرافت جاگنا 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 خدا کے لیے جناب بی بی آمنا کی گودھے اطاہر میں کائنات کے لیے رحمت بن کے سرکار محمد مصطفیٰ نازل ہوئے اور دنیا یہ کہتی پھرتی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ اولو ماں خلق اللہ نوری میرے حبیب کہہ دیجئے اولو ماں خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خل کیا جب پروردگار کائنات نے سرکار محمد مصطفیٰ کے نور اطاہر کو خلق کیا پھر اسی ہزار سال خود اپنے پروردگار کائنات خود اپنے محبوب کو دیکھتا رہا پھر جبین محمد مصطفیٰ پر جسم اطاہر مصطفیٰ پر ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پسینے کے کترے نمودار ہوئے اللہ نے کہا یہ کسی عام بندے کا پسینہ نہیں ہے یہ میری رحمت کول کا پسینہ ہے یہ میرے حبیب کا پسینہ ہے یہ میرے محبوب کا پسینہ ہے یہ رحمت کول کا پسینہ ہے یہ تاہا کا پسینہ ہے یہ یاسین کا پسینہ ہے یہ مضمل کا پسینہ ہے یہ مدسر کا پسینہ ہے اللہ نے مصطفیٰ کے پسینے کی کتروں کو بھی ضائع نہ کیا اکاڑا والا کیا کیا کسی سے آدم کو بنایا جاگنا جو آزمت مصطفیٰ سننے کا ہنر جانتے ہو کسی سے آدم کو بنایا کسی سے نوہ کو بنایا کسی سے ابراہیم کو بنایا کسی سے اسماعیل کو بنایا کسی سے موسیٰ کو بنایا کسی سے عیسیٰ کو بنایا کسی سے یاکوب کو بنایا کسی سے یوسف کو بنایا اور دنیا یہ کہتی پھرتی ہے کہ جس نے حسن یوسف کو دیکھنا ہو وہ سرکار مصطفیٰ کو دیکھے جس نے مصطفیٰ کا حسن دیکھنا ہو وہ سرکار مصطفیٰ کو دیکھے جس نے حسن یوسف کو دیکھنا ہو وہ سرکار مصطفیٰ کو دیکھے یہ مولوی کی اکل کی اکڑا والوں مات ماری گئی ہیں یہ کمیوں کے چیزیں سرداروں میں تلاش کرتا ہے مجھے نے پتہ کون کا ہاتھ تک پرواز کرے یہ کمیوں کے چیزیں سرداروں میں تلاش کرتا ہے سرداروں کی چیزیں یہ کمیوں میں تلاش کرتا ہے حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا تو آپس میں تقابل بنتے نہیں ہیں کہ حسن یوسف کیا ہے حسن مصطفیٰ کیوں ہے کیا ہے محمد سردار ہے یوسف ریت ہے محمد کی آپ پس میں تقابل بنتا ہی نہیں ہے اور جب میں رات کی روٹیاں مانگنے والے کو بھائی جن پتا ہی کیا ہے کہ آمنہ کے لال کی شان کیا ہے لیکن ایک تلیل امتقار ہوسائنی اور کالا کی سرزمین پہ مراد مصطفیٰ میں دینے لگا ہے کوئی مائی کلال لد پیش کرے میں اپنی شہرک نہ کاتوں تو میرے ندفے میں شک ہے ارد جس پہ زلے کا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں جس پہ خود اللہ عاشق ہو اللہ اکبر کیا بات ہے عاشقہ نے مصطفیٰ کی ہاتھ بلند کرو حیدری اللہ اکبر سلامت علیہ آپ جیہ بسم اللہ دو تین یا علی مشکل کش آئے یا علی مشکل کش آپ سلامت رہیں آئیں خان صاحب ہے توجہ کہنے علیہ آئے جی آئے 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 بسم اللہ حقیقت آدم کیا ہے آئیں جی آئیں میل سی کے بہت بڑے سال آ رہے ہیں ہمارے ساتھ بلکہ ہم ان کے ساتھ زواریوں پر گئے نظام صاحب کے ساتھ بھی توجہ ہے حقیقت آدم کیا ہے توجہ رہے گی لطفہ جائے گا حقیقت علامہ اکبال بننے کا نام عاشق مصطفیٰ نہیں لفظ بصول کرو گے تو پھر لطفہ جائے گا حقیقت آدم کیا ہے محمد مصطفیٰ کے پسینے کے ایک کترے کا نام ہے آدم جو پہلے پہنچ گئے ہو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جو نہیں پہنچی ہو میری انگلی پکڑوں میں آپ کو چلنے کا فن سکھاتا ہوں محمد مصطفیٰ کے ایک کترے کا نام ہے آدم ایک کترے کا نام ہے نوح ایک کترے کا نام ہے عیسیٰ ایک کترے کا نام ہے موسیٰ ایک کترے کا نام یاکوب ایک کترے کا نام ہے یوسف آپ جس مرضی جا کے عالم سے اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھیں چاہے وہ سنی علماء ہو چاہے شیعہ علماء ہو چاہے بریلوی علماء ہو چاہے اہل حدیث کے علماء ہو کہ حضرت آدم کیا لکھا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام تو پھر بندے کا بچہ پر جو محمد کا پسینہ ہے وہ علیہ السلام ہے جو محمد کا خون ہے وہ رضی اللہ کیسے ہو اللہ کیسے ہو اللہ انہاتھوں پر خیرات عطا فرمائے شام کی ملکہ کسی کا بہتائی نہ فرمائے یہ جوان یہ بزرگ سلامت رہے یہ عاشقانِ مصطفیٰ سلامت رہے ہاتھ اچھے حیدری آپ جئے بھائی آپ سلامت رہے بلکہ حیدر 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ جئے آخری بار آخری بار آپ جئے بھائی سلامت رہے بس آخری بار دو منٹ مجھے برداشت کریں میں جانے لگوں آپ کو سلام پیش کرنے لگوں اور چیلنج کے ساتھ جو بات کہنے لگا ہوں پہلی اور آخر دیکھیں اس بات کے ساتھ کوئی بندہ متفق نہ بھی ہو تو اس کی اپنی مرضی کی بات لیکن میں اپنی طرف سے کہنے لگوں ہم اپنے ہر امام کا دیکھیں آج سعادی کے آل محمد کی بھی آمد ہے سرکارِ مصطفیٰ کی آمد کا بھی جشن ہے دو جشن یہ کٹھے ہیں اور جو بندہ آج کے دیر بھی خوش نہ ہو اسے کبھی بھی خوشی نصیب نہیں ہوگی ہاں تو پھر چہرے کے لئے کے لئے پتہ چلے کہ آپ جشن منانے کے نیس سے آئے ہیں تو ہم اپنے ہر امام کا یومِ آمد بھی مناتے ہیں اور بھائی جان یومِ شہادت بھی لیکن بھائی جان اکاڑا والوں میں نے ایسے انسان بھی دیکھے ہیں جو چودہ کی زد میں آ کر چند دنوں سے اپنے اماموں کا رہنماؤں کا یومِ وفاہ تو منانا شروع کر دیا ہے یومِ ولادت کا پتہ ہی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا بیدار ہو جائیں گے تو پھر لطفہ جائے گا میں آخری بات ممبر اپنے محترم کے حوالے کرنے لگا ہوں ہم اپنے ہر امام کا یومِ آمد بھی مناتے ہیں بھائی جان یومِ شہادت بھی اور ہم اپنے ہر امام کا شجرہِ نصب دکھا سکتے ہیں سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا پتہ جل جائے جو شیعوں کے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے میں چہرے بھی پڑھ رہا ہوں فکرے بھی پڑھ رہا ہوں جو بندہ جس کے سینے میں عشقِ مصطفیٰ ہے وہ بندہ سارو اٹھائے جو بندہ چودوں کو مانتا ہے سوچ کا مریض نہیں ہے پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک جو بندہ عظمتِ مصطفیٰ کا قائل ہے محمدِ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے میری آخری بات پہ اٹھ کے بھی بولو تو پھر بھی حق اتا نہیں ہوتا میں تو بس نظامی صاحب کے اس بارگاہ سے خیرات لینے کی خاطر آ گیا ہوں تو بین عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو بین عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو اپنے مرضی کے عالم سے جا کے تصدیق کروانا بات میں میں بھی یہی پہ موجود ہوں تو بین عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمدِ مہدی بن حسنِ اسکری حسنِ اسکری بن علی نقی علی نقی بن محمدِ تقی محمدِ تقی بن علی رضا علی رضا بن موسیٰ قازم موسیٰ قازم بن چعفرِ سادق چعفرِ سادق بن محمدِ باکر محمدِ باکر بن علی زین العابدین علی زین العابدین بن حسینِ شہیدِ کربلا حسینِ شہیدِ کربلا بن علی ابنِ ابی طالب علی ابنِ ابی طالب بن ابو طالب ابو طالب بن ابتلمطلب ابتلم attentلub بن حاشب حاشب بن عبد منعف عبد منعف بن قوسے قوسے بن کلاب کلاب بن مرہ مرہ بن کعب کعب بن لوی لوی بن غالب غالب بن فہر فہر بن ملک ملک بن نزر نزر بن کنانہ کنانہ بن خزیمہ خزیمہ بن مدرکہ مدرکہ بن علیاس علیاس بن مزر مزر بن نزار نزار بن معد معد بن ادنان ادنان بن ادپن ادپن بنisis سلامان بن نبت نبت بن حمل حمل بن کیدار کیدار بن اسماعیل اسماعیل بن عبراہیم ابراہیم بن تاروک تاروک بن نامور بن شروغ شروغ بن ارگر ارگر بن فالق فالک بن حود حود بن شالق شالق بن ارفقشد بن سام سام بن نو نو بن لمق لماک بن متوشلک متوشلک بن عدریس عدریس بن یارد یارد بن محلائل محلائل بن کینان کینان بن انوش انوش بن شیس اور شیس بن آدم اور آدم بن تراب اور تراب بن عبود تراب اور عبود تراب لکب ہے میرے مرشد علی کا شجرہ خبیص صاحب کے ٹوٹے ہوئے عوارہ کتوں کو کیا معلوم کہ شجرہ تیبہ گئے 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 ایسے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پرچمِ عباس کی طرح ہوا میں پلند کرو اپنی آوازوں کو نجفِ اشرق مطینہِ منورہ تک لے جا کے پوری جرہتِ ایمانی کے ساتھ فلک شنگاف نہ رہے حیدری 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 فلک شنگاف حیدری خیدری finans حیدری حیدری Storm UD